دوستو اگر آپ بھی بندر کی طرح پر کھجا کھجا کے پریشان ہو گئے ہیں یا پھر آپ کوئی کہیں بھی شرم آتی ہے کہیں بھی کھجانے میں اور کھڑے ہو کے بیچ چورہے پر بھی آپ کو کھجلی ہو جاتی ہے تو یہ کاران ہو سکتا ہے آپ کو دات کھاج کھجلی کا کیونکہ یہ کہیں بھی ہو سکتی اور کسی کو بھی ہو سکتی کسی بھی عمر کے ویکتی کو ہو سکتی اور آج کل بہت ساری لوگ اس سے پریشان ہیں تو آپ اس میں یہ سپٹ لوشن استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکن میں بہت اچھے تھی اس کو ریزلٹ دے گا اور آپ کی سکن بھی ساف ہو جائے گی لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس میں آپ کو تھوڑا سا دکت ہو سکتی تو آئیے اس کے بارے میں ہمیں ڈسکس کرتے ہیں اگر اس کے انگریڈینٹ کی بات کریں تو اس میں سیلیسلیک ایسیڈ ہے بینزویک ایسیڈ ہے اور الکوال ہے اور منگسٹھا دی ہے تو یہ جو اپنے آپ میں ہی ایسیڈ ہے جیسے کی سیلیسلیک ایسیڈ ہے یہ بینزویک ایسیڈ ہے یہ اپنے آپ نے ہی ایسیڈ ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کئی بار آپ کی سکن کو جلا دیتے ہیں تو آپ یہ بندر کی طرح کھجا رہے تھے اس میں اور زیادہ جلن ہو جائے گی تو آپ کو پہلے اس کو اپنی سکن میں تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو اس کو یوز کرنا ہے کیونکہ کئی بار یہ آپ کو رییکشن کر سکتا ہے تو آپ اس کا خاص خیال رکھیں اور اس کو آپ کو دن میں دو بار استعمال کرنا ہوگا صبح اور شام کو پہلے آپ انفیکٹڈ ایریے کو اپنا ساف کر لیں جہاں پہ بھی آپ کو خجلی ہے یا پھر آپ کو تھوڑا سا محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پہ آپ کو داد ہو گیا ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو کوٹن سے لگائیں صبح اور شام سادہ آپ کو نہیں لگانا ہے دیر دو ہفتے تک اس کو لگائیں گے تو آپ کو کافی اچھے ریزلٹ مل جائیں گے لیکن دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو یہ جو لوشن ہے وہ تھوڑا سا لیمٹ میں ہی لگانا ہے نہیں تو آپ ابھی بندروں کی طرح کھوجاتے کھوجاتے آپ اس کو پھر دوسرے ڈاکٹر کو دکھائیں گے کہ صاحب آپ تو اس میں جلن ہو گئی ہے سویلنگ آ گئی ہے اور یہ لگ بھگ آپ کے ساٹھ روپے کی آتی ہے یہ سپڑ لوشن کسی بھی میڈیکل پر سٹور پہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا تو آپ کو بس اس کو استعمال کرنا ہے لیکن تھوڑا سا سادھانی کے ساتھ اور دوستو آپ کو یہ زیادہ چھوٹے بچوں کو نہیں لگانی ہے کیونکہ ان کی سکن بھی بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے تو ان کو اگر اس پرابلم آ رہی ہے یا پھر داد کھاٹ خوندی کی پرابلم آ رہی ہے تو میری صلاح یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں اور ان سے ہی پرامرش کے بعد کوئی دوائی آ لیں ڈائریکٹس کو اپنے کوئی میڈیکل سٹور سے خرید کے بچوں کو نہ لگائیں کیونکہ ان کی سکن بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے تو یہ زیادہ تیز جلان یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے